ہیلو نمسکار آداب سسریع کال رام رام میں ہوں امن چوتری اور میں سواگت کرتا ہوں آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل پر تو سب سے پہلے آپ سب ہی کو انتراشری مہلا دیوز کی ہاردک سب کام نائیں مہلاؤں کا سممان کیجئے انہیں عجد دیجئے ان کا آدھر کیجئے تو آج کی ویڈیو تھوڑا ہٹ کے ہے آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک کہانی کہانی ہے ایک مہلا کے بلیدان کی کہانی ہے اس کے سیکریفائز کی کہانی ہے اس کے آتم سمرپن کی کہانی ہے اس کے آتم بس باز کی تو کہانی کو اینڈ تک سنیں اگر ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تو جو کہانی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسے میں نے اپنے دادا جی سے سنا ہے تھوڑا بہت انٹرنیٹ ایکسپلور کیا ہے تو یہ سیم سی دو کہانیاں ہیں ایک کہانی ہے رکمنی کنڈ جلا بلاسپور کی اور دوسری کہانی ہے رولا دیکل جلا کانگڑا کی تو میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو رولا دیکل جلا کانگڑا کی لوگ کا تھا تو ہماشر پردیس میں پہلے راجاؤں رجبادوں کا راج ہوا کرتا تھا راجہ مہاراجہ ساسن کرتے تھے ہر گاؤں میں راجہ ساسن کرتا تھا تو یہ سٹوری ہے جلا کانگڑا کے دھرمسالہ قسمی پر ایک گاؤں چڑی کی وہاں بھی راجہ کا ساسن ہوا کرتا تھا تو بات اس ٹائم کی ہے جب ایک وار بھی انتر گرمی پڑ گی تھی گرمی کے کارن سوخہ اور آکال پڑ چکا تھا راجہ کے لیے چنتہ کبھی سے بن چکا تھا کیونکہ ہر روز لاکھوں لوگ مارے جا رہے تھے لوگ پیاس کے مارے تڑپ رہے تھے ترہی ترہی مجھی ہوئی تھی فسلیں بھی تباہ ہو چکی تھی راجہ کے لیے گھمبیر سمسے بن چکی تھی گھمبیر مودہ بن چکا تھا تو راجہ نے ایک دن اپنا ساہی دربار بلائے اس میں اپنے منتری گن بلائے اپنے مطر گن بلائے اپنے سگے سمندی بلائے اور پوچھا کیا سمسے سے نجات ملے گا تو راجہ کے ایک منتری نے کہا کیوں نا راجہ جی ہم ایک ہبنی اگے کا آئی اوزن کرتے ہیں تاکہ اندردیب جی پرچن ہو اور ہمارے گاہ میں باری سو جائے راجہ نے اس پہ سوچا بیچارا اور اس کے لیے منع کر دیا کیونکہ اگر وہ ہبنی اگے کرتے تو اس میں جیادہ سمیں بھی لگ سکتا تھا اگر جیادہ سمیں لگتا تو جیادہ لوگ مارے جاتے تو راجہ نے وہ بیٹھک ستگیت کر دی اور اگلے دن کے لیے دوبارہ بیٹھک بلائی بیٹھک میں سارے لوگ دوبارہ سے سامل ہو گئے تو راجہ نے دوبارہ پرستاب رکھا کہ کیسے اس مسے سے نجات دلائے جائے تو راجہ کے ایک منتری نے کہا راجہ جی کیوں نہ ہم بیاس ندی سے ایک نہر کا نرمان کریں ایک کل کا نرمان کریں جو سیدھی ہمارے گاؤں کی طرف آتی ہو تو راجہ نے اپنے منتریوں سے پوچھا اپنے مطرگنوں سے پوچھا اور اس کے لیے ہامی بھر دی راجہ نے اپنے ساہی مسٹری کو اپنے راز دربار میں بلائیا اور جل سے جل کل کا نرمان شروع کر با دیا اور جل سے جل اس کارے کو پورے کرنے کے آدیش دے دیئے گئے اس کا نرمان ایک دو دن میں پورا تو ہو گیا لیکن جب بات اس کے انتیم سرے کو کمپلیٹ کرنے کی آتی تو وہ بار بار گر جاتا مسٹری اسے بار بار بناتے وہ بار بار گر جاتا ہر روز وہ محنت کرتے اسے بنانے میں لیکن وہ ہر بار ہی گر جاتا راجہ کے لیے یہ بھی ایک نئی چنتہ کا بسے بن چکا تھا کیونکہ گاؤں میں پانی چاہیے تھا اور جتنی جلدی ہو سکتا تھا اتنی جلدی گاؤں میں پانی چاہیے تھا اگر وہ کمپلیٹ نہ ہوتی تو تو وہ ساری محنت بیکار ہو جاتی اسی ٹینسر میں راجہ اسی چنتہ کو لے کر اپنے محل میں چلا گیا اور راتری کو بسرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں سو گیا جیسے ہی رات ہوئی تو راجہ کے سپنے میں ان کی کل دیوی جی راجہ کے سپنے میں آئیں اور راجہ کی ایک دم سے نیند کھل گئی اور سامنے ساکھ سا دیکھا تو ان کی کل دیوی کھڑی ہوئی تھی راجہ نے ان کو پرنام کیا اور کہا کہ کل دیوی جی آپ کو کیا چاہیے مانگئے تو کل دیوی نے کہا کہ آپ نہر کا نربان کر رہے ہیں مجھے اس کے لئے آپ کے بڑے پتر کی بلی چاہیے لیکن راجہ نے اس کے لئے منع کر دیا کیونکہ راجہ کو اپنا بن سو رنز آگے بڑھانا تھا راجہ نے اس کے لئے ساپ ساپ منع کر دیا پھر کل دیوی نے کہا کہ آپ مجھے بلی اور جھاڑو کا دان کر دیجیے تو راجہ نے سوچا بیچارہ اور اس کے لیے بھی منع کر دیا کیونکہ اگر وہ بلی اور جھاڑو کا دان کرتا تو اس کے محل کی ساری برکت چلی جاتی پھر نچوڑ کچھ ہی طرح سے نکلا کہ کل دیوی نے کہا تو آپ نے نہ بلی دان کرنی ہے نہ آپ نے پتر دان کرنا ہے تو آپ مجھے ایسا کریں آپ مجھے اپنی بہو کی بلی دے دیجئے تو راجہ نے اس کے لیے ہاں کر دی ہاں کرتا بھی کیوں نا کیونکہ وہ بہو پرائے گھر سے آئی ہوئی تھی اور راجہ کے لیے یہ سب سے بڑا دھرم ہوتا ہے کہ وہ پراجہ کی سیوہ کرے وہ اپنا راج دھرم سب سے پہلے نبھاتا ہے کیونکہ راج دھرم سربو پر ہی ہوتا ہے تو اس نے نہ آن دیکھا نہ تاؤں دیکھا اس نے اس کے لیے ہامی بھر دی تو بات اس ٹائم کی ہے جب راجہ کی بہو جو تھی وہ اپنے مائکی گئے ہوئی تھی تو رات و رات راجہ نے آدیس لکھا اور اپنے نوکروں کے ہاتھ اپنے منتریوں کے ہاتھوں اسے بہو کے مائکے پہنچا دیا جیسے ہی بہو نے وہ چٹھی پڑی وہ چمچم کر کے رونی لگے کیونکہ اس میں ساپ ساپ لکھا تھا کہ کل آپ کی بلی دے دی جائے گی لیکن اس کی ماں پوچھ رہی تھی بہو کی ماں پوچھ رہی تھی بیٹی کیا ہوا آپ کیوں رو رہے ہو تو اس نے کہا کچھ نہیں ماں کل سسرال بالوں نے ایک پوجہ رکھی ہے مجھے اس میں سامل ہونا ہے تو اس بہو کی ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹا کل منگل بار ہے آپ کو نہیں جانا ہے کیونکہ ہیماچن میں منگل بار کے دن بہو بیٹیوں کو گھر سے نہیں بھیجتے ہیں مائکے والے نہیں بھیجتے ہیں اسے برا مانا جاتا ہے تو اس بہو نے کہا کہ نہیں ماں میرے سسر جی کا آدیس ہے مجھے جانا پڑے گا اور مجھے آپ نہ روکیں تو اس بہو کی ماں نے جل سے جل چار کا ہار بلائے اور ڈولی کا ارینجمنٹ کیا اور ڈولی میں بٹھائیا اور اسے اس کے سسرال بھیج دیا گیا تو جیسے ہی اس بہو کی ڈولی اس نہر کے پاس پہنچ گئی اس کل کے پاس پہنچ گئی اسے رکھ دیا گیا وہ اندر پردے سے جھان کر دیکھتی ہے باہر کل کا نرمان پورا ہو چکا تھا بلی دینے کے لیے بھی جگہ بنائی جا چکی تھی اندر ہی اندر اسے اپنے ماتا پتا سے بچھڑنے کا ڈر بھی ستا رہا تھا اپنے بیٹے سے بچھڑنے کا ڈرست آ رہا تھا اپنے پتی سے بچھڑنے کا ڈرست آ رہا تھا لیکن بیچاری کیا کر دی کاموالوں کی پیانس جو بجانی تھی اور آدیس راجہ کا تھا اسے انکار بھی نہیں کر سکتی تو جیسے ہی وہ ڈولی سے اتری اور اسے بلی والی جگہ پہ لے جایا گیا سب سے پہلے اینٹوں کے ساتھ اینٹ پتھروں کے ساتھ اس کے بیار چنے گئے اس کے ٹانگیں چنی گئی دھیرے دھیرے وہ چنائی ہوتے ہوئے اس کا جو لکھ تھا اسے بھی چن دیا گیا اور وہ مستری سے پراتھنا کرتی ہے کہ مستری جی آپ نے میری ٹانگیں بھی چن دی آپ نے میرا لکھ بھی چن دیا لیکن کرپا کر کے آپ میری چھاتی نہ چنیں کیونکہ میرا بیٹا بھوکھا ہے اس نے میرا دودھ پینا ہے لیکن مستری ایک نہ سنتا کیونکہ آدیس راجہ کا تھا وہ اسے منع بھی نہیں کر سکتا تھا تو اس کی چھاتی بھی چنی گئی اور آخر میں وہ ایک بار پھر سے پراتھنا کرتی ہے کہ مستری جی آپ نے میری چھاتی بھی چن دی لیکن کرپا کر کے آپ میرے کندے نہ چنیں کیونکہ یہ راستہ میرے مائکے کی طرف جاتا ہے اور ادھر میرے مائکے سے کوئی بھی آ جا سکتا ہے تو میں آخری بار ان کے ساتھ گلے ملوں گی لیکن مستری ایک نہ سنتا ہر بار اس کی ایک نہ سنتا کیونکہ اس کی بھی ایک نہ چلتی اس کے کندے بھی چنے گئے تو آخر میں اس کا چہرہ جو دھبو ننگا رہ گیا تو وہ آخری پراتھنا کرتی ہے کہ مستری جی آپ نے میرا پورا شریر پتھروں سے ڈھک دیا اینٹوں سے ڈھک دیا لیکن گریپا کر کے آپ میری آنکھیں ننگی رکھیں مجھے انتیم بار اپنے پتی کے درسن کرنے ہیں لیکن مستری ایک نہ سنتا اس کی ایک نہ چلی اور دھیرے دھیرے اس کو پورا ہی اینٹ پتھروں میں چن دیا گیا اور چنائی پوری ہوئی پوجا پاٹ پوری ہوئی اور اس نے اپنے پران تیاغ دیئے تو سب سے پہلے اس نہر میں خون بہنے لگا خون ہی خون خون ہی خون اور اس کے بعد کل 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 بہتا پانی چل پڑا پورا گاؤں ہرا بھرا ہو گیا گاؤں میں پانی ہی پانی ہو گیا سارے ستروت بھر اٹھے تو جب وہ بہو ایٹ پتھروں کے نیچے اپنی انتیم سانسے لے رہی تھی تو وہ اس نہر سے کہتی ہے کہے بہن تو ہمیشہ بھر کے ہی چلنا ہمیشہ بھر بھر کے ہی چلنا کل کل بہتی رہنا تو اور میرے گاؤں میں کبھی بھی پانی کی کمی نہ ہونے دینا اور آج کے بعد میری طرح کسی اور بیٹی کی بلی نہ لینا تو آج بھی اس لوگ آتھا کو جلہ کانگڑا کے ہر گھر میں اسی مہینے سنایا جاتا ہے تو میں نے بھی آپ تک پہنچانے کا پریاس کیا ہے ایسی ہی میں سیریز آپ کے ساتھ continue رکھوں گا جس میں ہماشل کی لوگ آتھائیں ہوں گی کیونکہ ہماشل کے ہر ایک گاؤں کی اپنی اپنی کہانیاں ہیں تو ایک میرا پریاس رہے گا کہ میں ان کو آپ تک پہنچاؤں گا اگر آپ کو یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے رام رام